اسلام علیکم خوادین و عزرات میں ہوں یوگی نائم اور آج ہم بات کریں گے ویٹ لاؤس پہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کے لئے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ریزرٹ جو ہے وہ زیرو نکلتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں لوگ ایکسسائزز کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ ورکاوٹ کرتے ہیں لیکن ریزرٹ زیرو نکلتا ہے اس کی کیا ریزن ہے آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ مٹاپے کی جو ریزنز ہیں پہلے ان کو جاننا ضروری ہے کیا اس ریزن سے اگر آپ کا مٹاپہ ہے تو پھر تو آپ کو فائدہ ہو سکے گا اگر وہ ریزن نہیں ہے تو پھر آپ کو پہلے جو ریزن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا صرف ڈائٹ کنٹرول کر لینے سے یا کھانا چھوڑ دینے سے مٹاپہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا یا بہت زیادہ ایکسسائزز کرنے کے ویسے بھی مٹاپہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا یا بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے سے بھی مٹاپہ نہیں کم ہوتا مٹاپہ کنٹرول کرنا یا اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے جو طریقے ہیں آج ہم ان پر ڈسکس کریں گے ہم ایک کوشش کرنے لگے ہیں آج سے جو کہ انشاءاللہ میرے جو بیورز ہیں ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی اور میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو نالیج ہے اس بارے میں وہ شیئر کر سکتوں سب سے پہلے تو ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ مٹاپے کی ریزنز کیا ہوتی ہیں کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مٹاپہ ہوتا ہے انسانی جسم میں سب سے پہلے میں ڈسکس یہی کروں گا کہ وہ جو پروپلمز ہیں ان کا ڈسکس کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ کونسی چیزیں ہمارا جسم موٹا کر سکتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے اوبریٹنگ زیادہ کھانا اتنا کھانا اتنا کھانا کہ اندر جگہ نہ بچانا ہم یہاں تک کھاتے ہیں یہ سب سے بڑی ریزن ہے مٹاپے کی یہاں تک کہ ہم سے کوئی مٹاپہ کام کرنے کا پوچھتا بھی ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے بتاتے جس سے مٹاپہ کام ہو جائے ہم کھانے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں بار بار یہ سوال سننے میں ملتا ہے کہ ہم نے مٹاپہ کام کرنا ہے لیکن کچھ کھانے کے چیز بتائیں جس سے مٹاپہ کام ہو جائے تو ہماری سب سے جو بری ہیبٹ ہے وہ ہے ہر ٹائم کھانا اور اوبریٹنگ کرنا بہت زیادہ کھانا ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر گیسز بڑھ جاتی ہیں باڈی کے اندر ایٹی فور ٹائپ کی گیسز ہیں وہ گیسز اگر بڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ کا مٹاپہ کبھی بھی ورک آؤٹ سے یا ڈائیٹ کنٹرول کرنے سے کبھی بھی کام نہیں ہوگا آپ کو پہلے ان گیسز کو کنٹرول کرنا ہوگا تیسری وجہ ہوتی ہے بلگمی امراض جسم کے اندر انفیکشن شروع ہو جائیں آپ کی باڈی کے اندر انفیکشن شروع ہو جائیں بلگمی امراض آپ کے اندر آ جائیں اس کی وجہ سے آپ کو مٹاپہ ہوتا ہے چوتھی وجہ ہارمونل ڈیسورٹرز ہے جب ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بھی مٹاپہ ہوتا ہے اور پانچ بھی جو وجہ ہے وہ ہے اوبر سٹریس چیزوں کا بہت زیادہ سٹریس لینا اور چیزوں کو سوار کر لینا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں وہ چھوٹی سی چیز کو اتنا سوار کرتے ہیں اتنا سوار کرتے ہیں کہ عام انسان سوچتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے بہت زیادہ سینسٹیو طبیعت کے مالک ان کو بھی مٹاپہ ہو جاتا ہے اکثر زیادہ اوبر سٹریس لینا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ مطلب ہر ٹائم سوچتے رہنا یا کسی ایک چیز کو نہ سوچنا مسلسل سوچنے کا عمل جاری رکھنا زیادہ سوچنا زیادہ سوچنے کے ویسے مٹاپہ ہوتا ہے سٹریس لینا سٹریس کسی پریشانی کو نہیں کہتے ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید سٹریس جو ہے وہ پریشانی ہے تو پریشانی کو سٹریس نہیں کہتے سٹریس یہ کہتے ہیں کہ آپ کا برین اوبر لوڈ ہو جائے سوچنے کے معاملے میں ایک مشین ہے اس کی اس کے اوپر اوبر لوڈ آ جائے تو یہ سٹریس ہے اور جو چھٹی وجہ ہے وہ ہے آپ کے جو ہے وہ زیادہ نین کی طرف نہ آنا سونے کی جو آپ کی جو ٹائم ہونا چاہیے سائیکل وہ ڈسٹرب ہو جائے یا آپ جو ہے وہ اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آتی لیکن جب نیند آتی ہے تو اس کے بعد فورم باز اٹھنا ہوتا ہے آفیس کا ورک ہے اور بہت ساری مصروفت ہوتی ہے تو نیند کا پورا نہ ہونا ڈیپ سلیپ تک نہ پہنچ پانا آپ ڈیپ سلیپ تک جب نہیں پہنچ پاتے تو وہ بھی مٹاپا ہوتا ہے اور ساتھویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میٹابولزم سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کا میٹابولزم سسٹم جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر آپ کو مٹاپا ہوتا ہے ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں اس کا ڈیجسٹیف سسٹم ڈسٹرب ہو جانا تو اس کی وجہ سے بھی مٹاپا ہو جاتا ہے تو یہ تو ناظرین وجوہات ہیں اس کے علاوہ مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب عام روٹین میں نارمل مٹاپا جو ہوتا ہے ان چیزوں کے علاوہ جو ان وجوہات کے علاوہ مٹاپا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ یہی وجوہات ہوں تو مٹاپا ہوتا ہے مٹاپے کی کچھ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں اپنی جو ہے وہ روٹین جو ہے وہ بنالیں اور اس کی حیبٹ لے لیں جیسے آپ کسی بھی چیز کے اس کو کہتے ہیں کہ ایڈکشن ایڈکشن جو ہے وہ بھی مٹاپا کرتی ہے تو اس کے لیے تو نارمل ایکسیسزز کرنے تو فائدہ ہو جاتا ہے نارمل آپ جو ہے وہ کچھ ڈائیٹ پلان کرنے تو فائدہ ہو جاتا ہے اس میں الکوہل ہے الکوہل کا استعمال زیادہ ہو تو وہ بھی مٹاپا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک الگ سے ہیں لیکن ہم جو ایک سیکونس لے کے آئیں آپ کے لیے وہ سیکونس یہی ہے کہ ہم نے جو ڈسکس کی ہے جو ریزنز آپ کو بتائی ہیں ان کے مطالق ہم ایک ایک ویڈیو بنائیں گے اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گی جتنی میں نے یہ سیون ڈیوز کی میں نے جو بتایا جیسے ایک مٹاپے کی وجہ میں نے بتائی کہ اوور ہیٹنگ دوسری جو ہے وہ میں نے بتائی کہ آپ جو ہے وہ گیسز کی وجہ سے مٹاپا ہوتا ہے تیسری بلگمی امراض ہوتا ہے چوتھی جو ہے وہ آپ کو میں نے بتائی ہارمونل ڈیس آرڈرز ہیں اور پانچ بھی میں نے وجہ بتائی آپ کو جو ہے وہ آپ کسی طرح بھی جو ہے وہ سٹریس دینا شروع کر دیں کسی بھی چیز کو سوال کرنا شروع کر دیں اور چھٹی جو میں نے ریزن بتائی آپ کو بتائی کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز ہے آپ اس میں نیند کا وقت کم کر لیتے ہیں اور چیزوں میں زیادہ کھو جاتے ہیں رات کو لیٹ سونا سائیکل ڈسٹرپ کر لینا نیند کا سائیکل خراب کرنا اس سے مٹاپا ہوتا ہے اور جو ساتوی وجہ ہے وہ ہے آپ کے اندر جو پرابلم آتا ہے کہ آپ کھانے کے جو روٹین ہے اس کو توڑتے ہیں آپ کبھی روٹین سے ہٹتے ہیں کبھی آپ اسے روٹین میں آتے ہیں تو یہ ساری وجوہات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ ہم ایک الگ الگ ویڈیو برانا چاہتے ہیں تو اس سے جو نیکسٹ ہماری ویڈیوز آئیں گی وہ اسی ٹاپک پر آئیں گی یہ آج ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو کچھ چیزیں بتا سکیں جن کی وجہ سے مٹاپا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ اگر کوئی بات غلط ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں اور اگر آپ ہمیں کومنٹ کر کے کوئی کوئیسن کرنا چاہیں تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے تو بہت شکریہ جزا کر اللہ